موسیقی آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بخیر دی جو ڈریسز آپ نے پہنے جو ایکشنز آپ نے کیے جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ پاکستان کی نظریاتی اساس یہاں کے کلچر یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی پاکستان کے سفیر کے طور پر اگر یہ الزامات صحیح ہیں آپ کو سوشمندگی ہے یا آپ سمجھتی ہے الزامات ہی غلط ہیں دیکھیں ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے صرف پاکستان سے نہیں ہالی ووڈ سے سلیبرٹیز بھی اس شو میں گئی تھی اس شو کا فارمٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائیٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتے کہ آپ اندر لے کر جائیں پھر میرا بیانی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے بھی انگا پاکستانی کے وینہ ملک صاحبہ نے اپنی حرکات سے وہاں پر جا کے پاکستان کی تظلیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یقینا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شورت پاکستان کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریہ کی نفی کر رہی تھی اور دوسرا اس ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا دیکھئے ضمیر پر بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز دیتا ہے وہ اسلامی ہیں وہ چاہے تو کانسٹیٹیوشنل ہیں اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا رہا پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے آپ کی تصاویر وہ ہے کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تمہارک مدرہ انہیں بھی صاحبیں اور آنے میں میں شکیرا سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدے کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس میں پانچ بہنوں اور ایک بھائی کو پڑھایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے آپ کو سرعام سزا ملنی چاہیے کیونکہ charity begins at home اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابلے سزا ہوتے ہیں آپ کو سزا ملنی چاہیے آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے سیاستدان کیا کرتے ہیں رشوط ڈاکے چوریوں اسلام کے نام پہ قبلوں غارت بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے صرف وینہ ملک کیوں 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 کیونکہ وینہ ملک ایک لڑکی ہے وینہ ملک کیوں کیونکہ وینہ ملک سوساف تارگیٹ ہو آپ کے لیے اور وینہ ملک نے کیا کیا ہے وینہ ملک نے کیا لپ لکک کیا ہے وینہ ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آر تک آپ کی پاکستانی ایکٹرسز میں انڈیا میں پہنے نہیں ہیں وائے وینہ ملک مفتی صاحب جائی ہے اور بہت کچھ ہیں وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں and so much وہ پاکستان اور وجہوں سے بدنام ہے وینہ ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے وینہ ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے دس ہزار اکنی اچھی چیزیں کی ہے جس پہ مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا اور مفتی صاحب بہت ساری چیز ہیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر کیونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے وینہ ملک بہت بعد میں آتی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسری بہت بعد میں آتی ہے مہترمہ وینہ ملک زہبہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کا اپنا کردار ہے میں بریمی نہیں ہوں اگر آپ حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ملک ع handledor وآلہ 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 جب کوئی عورت آ دی دی تو اترام میں خڑے ہو جاتے تھے اس کو بے غارت نہیں کہتے تھے آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں ملک سا اور میں نے بہت سا اچھی چیزیںگیٹھ ملکی ملک کی سا ورادیتیگی کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی ہے اور آپ نے کھڑا کر کے باتیں کہا چھوڑا لوگ کہتے ہیں اسلام اس کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا مجھے کہ میرا دین یہ کہتا ہے کون ایک تصویر اڑھا کر جس میں میں نے ایسی حرکت کیوں ایک تصویر میری بات سنیں محترمہ وینا ملک زیبا مہام کو بڑی دورا سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن پاکستان کے ان کرونوں لوگوں نے جنہیں آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے اور ان میں سے سو فضل کی رہی ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی دوہنگی ہے اسلام کی بھی دوہنگی ہے آپ غرط کہہ رہے ہیں مستی صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں آپ پلیز بیانیل آنڈرسن جو ہالی ووڈ کی اکنی بڑی سٹار ہے جو وہ شو سے نکلتے ہیں اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کیلئے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیچر میں آکے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں تو مجھے بتائیے کتنی پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر جب پروگرام کے شروع میں شویطہ نے میری ذات کے اوپر دوہ مرتبہ کیچڑ اچھالا بہت گھنڈی زبان استعمال کی میرے لوگ کہاں تھے میڈیا کہاں تھا جب راہی ملجی صرف اس نے مومیلیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں میرے لوگ کہاں تھے میرے میڈیا کہاں تھا جب ملوچ تباری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گھنڈے گھنڈے دے رہے ہیں میرے لوگ کہاں تھے میرے میڈیا کہاں تھا آپ نے میرے شوٹس دیکھے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا آپ پانے اس دن سے لے کر آخر قط دیکھئے میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کی کو پیار دیا صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نہیں کرتا ہے پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو مزاق مستق اور پیار کو پسند کرتے ہیں